سر ایکچلی مانیپور میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کمیونل وائلنس تھی ایک کمیونیٹی دوسری کمیونیٹی کے گھروں کو جلا رہے تھے جو کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ ہم ہم مہمچل میں رہے ہیں تو اس لیبل کی کمیونل وائلنس ہم نے کبھی نہیں دیکھی ایون ہم نے کبھی گن نہیں دیکھی گولی چل رہی ہے وہاں گولی ہیں بوم پھٹ رہے تھے یہ سب چیزیں ہم نے بہت کلوزلی دیکھی ہیں گھر جل رہے تھے ایون جہاں ہمارا کولیز تھا اس سے فکٹی میٹر دور وہاں سامنے گھر جلائے جا رہے تھے اور مطلب اتنا زیادہ مطلب یہ ہم نے لائف میں نہیں دیکھا پورے پہاڑ کو جلا دیے گیا یہ کمیونیٹی کے دورہ دوسری کمیونیٹی تاکہ دوسری کمیونیٹی والے آنا سکیں تو یہ سب ہم نے کبھی لائف میں دیکھا نہیں تھا اور یہ فرس ٹائم ایکسپیرینس تھا ہمارا تو ہم تو سب بہت ڈرے ہوئے تھے جتنے بھی نون لوکل سے آئی ٹھنک ایم فال میں سر اراؤنڈ تھری تھری کو سر کرفیو لگ گیا تھا سرام کو آرڈرز آگئے تھے ایم فال ویسٹ میں لیکن جو حالات تھے وہ سے دس دن پہلے سے یہ سب بنے ہوئے تھے ایون ہم نیوزز میں دیکھتے تھے اور اتنا سوچا نہیں تھا کرفیو جب لگا تھا ایم فال ویسٹ میں تو ہم نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا مطلب آپ مان سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر اتنی چیزیں امپوس کر دی گئیں اور مطلب رسٹکشنز لگا دی گئیں وہ ہم سوچ بین سکتے تھے اور ایک گھنٹے بعد یہ سب حالات ہونا شروع ہو گئے لوگوں کے گھر جلنا شروع ہو گئے مطلب اور اس کے بعد اتنی کنڈیشن خراب ہو گئے ہم نے ویسے سوچا نہیں تھا کہ ہم اتنی جلدی جو ہم کو ساہے تھا ہم اتنا تو ہم جانتے تھے کہ اگر ہم سمپرک کریں گے تو ہماری گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ایک نیسیسری سٹیپ اٹھائے گی بٹ ٹو بھی ہونیسٹ ہم سوچا نہیں تھا کہ اتنا جلدی اٹھائیں گے ہم نے وہاں پہ کانٹیکٹ کیا تھا وہاں ان سے پوچھا ہم نے ہم نے سی ایم سر سے ایکچلی سی ایم سر کے ایڈوائزر ہیں وکل بوٹیل جی ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہم سے بولا کہ آپ بتائے ایکچل کنڈیشن گیا تو ہم نے ان کو وہاں کی کنڈیشن بتائی کہ سر دیکھئے اور جب سر سے میری بات ہوئی تھی تو اسی ٹائم پہ بوم بھی پھٹا تھا وہاں پہ اور جیسے میں باہر نکلنے لگا تو گارڈ نے بولا کہ سر آپ باہر مت جائیے یہاں بوم پھٹا ہے تو ہم نے تو بولا سر ہم تو کھانا کھانے جا رہے ہیں تو میں نے ایکزیکٹلی کنڈیشن سر کو بتائی کہ سر دیکھئے ایسی سی کنڈیشن ہے اور بہت انسیف فیل کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی تینے جار کلومیٹر دور سے تھے تو ہم نے بولا سر ایسی ایسی کنڈیشن ہے تو آپ اگر کوئی فردنس ایسی سٹیپ پہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ لیز کریے کچھ ہمارے فیبر میں اور تو بی اونیس سر یہ ہماری شام کو بات ہوئی تھی اور صبح چھ بجے کی ہماری ٹکٹیں آگئی ہیں جو کہ یہ خود میں بہت بہت سٹرنج کرنے والی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے اتنا مطلب سوچ رہی تھی اور اتنا مطلب ٹینس تھی اور انہوں نے چھ بجے کی صبح کی ٹکٹیں آٹھ بیس پہ ہماری فلائٹ تھی اور جو کلکاتا کی پھر کلکاتا سے ہماری فلائٹ تھی شام تین وجے تین وجے سے ہم کو دلی لے جائے